عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے اور مشیف کا نوجوانہ نے پاکستان سے خطاب کہا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں اینڈی فولٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ نوجوان ہے اسے کسی صورت زائر نہیں ہونے دیں گے جس شخص نے پاکستان کو تقسیم کیا اس کے مجسموں کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہوا مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا جو بدقسمتی سے جدا ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف کا قومی یوت کے منچن سے خطاب کہا آج ملک کو تقسیم کی نہیں یک جہتی کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا اسے فیسالار کے ساتھ یک جان دو قالب ہو کر پاکستان کے لئے کام کریں گے اسلام آباد انتظامے نے ترنول چوک پر جلسے کا اینوسی بنسوک کر دیا لیکن ہم جلسہ کریں گے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمر مغل کا اعلان کہا قرآن سیاسی جدوجہن ہمارا آئینی اور قانونی یہاں ہے ایران میں پاکستانی ظاہرین کی بس کو حادثے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی بے قابو بس کو انتہائی تیز رفتاری سے فٹ پات پر چڑھنے کے بعد اولڑتے دیکھا جا سکتا ہے حادثے میں پہتے زائرین جامحہک اور تئیس زخنی ہوئے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انٹرپارٹی الیکشن تصنیم نہیں کیا آج شیون پی ٹی آئی کا خانہ خالی ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی اپ ڈیٹڈ فیرز جاری کر دی عوامی نیشنل پارٹی کے انٹرپارٹی الیکشن میں عمل ولی خان کے مرکزی صدر بننے کے باوجود اسفندیار ولی خان کا نام اب بھی بطور پارٹی صدر موجود پیرس میں صدر آصف زرداری کا نام بطور صدر پاکستان پیوز پارٹی پارلیمنٹیرینز موجود ہے نواز شریف کا نام بطور صدر مسلم لیگ نوم جماعت اسلامی کے امیر حافظ نائیبو رحمان کا نام بطور پارٹی صدرورہ اور محمود خان کا نام بطور چیئرن پاکستان تحریک انصام پارلیمنٹیرینز اپ ڈیٹ کر دیا گیا ایک سو سٹھ سٹھ ریجسٹر جماعتوں میں پاکستان زمین پارٹی اور جی ڈی ای بھی شامل الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کا کیس زیر التغاہ ہے بانی پی ٹی آئی نے جیلن ریٹائر فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا اڈیالا جیل میں صحافیہ سو گفتگو میں کہا کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے میڈیا کو اس ٹرائل کی گفریج کی اجازت دی جائے بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان طرف کی کرے گا دو روز پہلے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جنرل فیض کا سارا ڈراما انہیں ملٹری کوٹس کی طرف لے جانے کے لیے رچایا جا رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ جنرل فیض کو وادہ مارک گواہ بنا کر اور کوئی بیان دلوا کر انہیں یعنی بانی پی ٹی آئی کو ملٹری کوٹ لے جائے جائے گا کیونکہ ان کے باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کے مطالبے پر سیکیروٹی ذرائقہ ردی عمل کہا کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کوٹ میں ہوگا یا نہیں اگر بانی چیمن کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے اوپن ہی ہوگا ساری دنیا کو پتا چلے گا بانی چیمن کیا کرتے رہے اور کرواتے رہے دارہ آغاز کو پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل اٹائیٹ فیض حمید کو تحمیل میں لے کر کوٹ ماشل کی کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا آئی اس پی آئر کے مطابق فیض حمید کے خلاب پاکستان آرمی ایک کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کاروائی کا آغاز کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم پر نیجی آزنگ سوسائٹی کے معاملے پر کوٹ آف اینکواری شروع کی گئے وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارہ نے بانی پی ٹی آئر کے فیض حمید کے اوپن چائل کے مطالبے کو فوج کے معاملات میں مداخلت قرار دے دیا کہا فیض حمید کے دفاع میں بیان دینے والا ایک سو نوے ملین پانٹ کے کیس کا جواب دے بانی پی ٹی آئر فیض حمید کو کبھی اساسہ کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہے پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہے لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے میں سولہ گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نون سٹاپ کہ نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں پنجاب میں سستی بجلی کے بعد اپنا گھر اپنی چھت سکیم کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے پنجاب ہر چیز میں قیادت کر رہا ہے پنجاب کو دیکھ کر لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں نواز صریف نے اپنے دور میں ہاریوں کو زمین دی اب وہ پنجاب میں بے گھر افراد کو یا تو بنے بنائے گھر دیں گی یا پھر انہیں گھر بنانے کے لئے آسان اقصاد پر کرز دیں گی مریم نواز نے کہا جن کے پاس زمین کا ٹکرا ہے انہیں بلا سعود کرز دیں گے پندرہ لاکھ روپے تک کرز سات سال میں ادا کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ کس چودہ ہزار روپے ہوگی اس کیم کا سب سے زیادہ انتظار نواز شریف کو تھا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ تھر کی بشری سن میں استعمال نہیں ہوتی سیدھی نیشنل بیٹ سے فیصلہ بات جاتی ہے تھر میں سن رکومت کی دو بلین روپے کی سمایہ کاری کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے لاہور کے صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعلی سن کا کہنا تھا کہ ایتھر میں موجود کوئیلے سے پورے ملک کی بشری پیدا کر سکتے ہیں دس سال پہلے کہا تھا کہ رینیویبل انرڈی میں سمایہ کاری کریں آج ان کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے سندھ اور پنجاب کے رہنماؤں کے درمیان جاری بیانبازی اور سیاسی کشما کش وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹوں کو کل رات کھانے پر بلا لیا ذرائقہ کے نائے کے ملاقات پہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں تیشدہ معاملات میں نظر انداز کرنے پر بات ہوگی ملک کی سیاسی صورتحال پر تباہت لے خیال کیا جائے گا چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوں زرداری صدر مملکت آصف زرداری سے بھی ملاقات کریں گے آئی ایم ایف اگزیکیٹیو بورڈ میں پاکستان کا معاملہ روا مانہی اگلے ماہ آئے گا وزیر خزانہ نے دستیق کر دی سینٹ کے قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کے اجلاس میں بتایا کہ ستمبر کے اگزیکیٹیو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس آنے کی امید ہے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اکتوبر سے پہلے ڈپوزٹ پروٹیکشن تمیمی بل منظور کیا جانا ضروری ہے وزیارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوست ممالک سے بارہ ارب ڈالر کرز بروقت رول اوور نہ ہونے کی وجہ سے نئے کرز پروگرام کی منظوری اگلے ماہ تک موقع کر دی گئی آئی ایم ایف نیکسٹرنل فائننسنگ کی یقین دہانیوں کی شرط لگا رکھی ہے پاکستان کے پاس سعودی عرب کے پانچ ارب ڈالر چین کے چار ارب ڈالر اور یو اے ای کے تین ارب ڈالر ڈپوزٹ ہیں عوام کو بتایا جائے انٹرنیٹ سرویس کیوں متاثر ہے فائر وال لگی ہے یا نہیں قائمہ کمیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں چیمن پی ٹی اے پر سوالات کی بچھار چیمن پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان نے جواب دیا مارچ دوہزار انیس میں فائر وال کا نظام منظور ہوا سسٹم کی اپگریڈیشن شروع کی اکتوبر دوہزار بیس میں خط نکلا کے اس پر عمل درامت کیا جائے ہمارے یہاں سے ویب منجمنٹ سسٹم کہتے ہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سابق عزیر آزم نے فائر وال لگانے سے انکار کیا چیمن پی ٹی اے نے کہا یہ سسٹم آپ کے دورے حکومت میں ہی لائے گیا تھا پی ٹی اے وفاقی قابیرہ کے عدایت پر عمل درامت کا پابند ہے مکمل وضاہت وفاقی حکومت دے سکتی ہے کمیٹی جلاس میں عمر ایوب اور لگی رکن زلفکار بھٹی کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ زلفکار بھٹی نے کہا آپ کی حکومت نے خود فائر وال لگانے کی اجازت دی اب آپ ایجنسیز پر الزامات لگا رہے ہیں کمیٹی جلاس کے بعد چیمن پی ٹی اے نے گفتگو میں کہا کہ سسٹم گریڈ ٹرافک کو کنٹرول کہتا ہے سسٹم کے ذریعے حکومت اور عدلیہ کے حکم پر سوشل میڈیا پر کسی مواد کو بلوک کیا جا سکتا ہے پروپیگنڈا ختم نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا پر ججز اور وزیراعظم کے خلاف میمز چل رہی ہیں اگر ایسے مانیج ہوتا تو ہم بند کر دیتے ہیں وی پین کے بے تہاشا اسعمال زیرے سمندر کیبل کر جانے سائبر اٹیک اور انٹینٹ کمپنی کی غلط تربیت کے باعث پاکستان میں انٹینٹ کے رفتار سست ہوئی انٹینٹ بندش کے خلاف ترخواست پر پی ٹی اے نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا پی ٹی اے کے وکیل نے زیرے سمندر کیبل کر جانے کے علاوہ ایک انٹینٹ کمپنی کی غلط تربیت کو 31 چولائے کی دوپہر سپیٹ کم ہونے کی وجہ کرا دیا کہا مطالقہ انٹینٹ کمپنی کی خلاف سخت ایکشن لیا ہے پندرہ اگز کو انٹینٹ نیشنل ڈے پر بھی سائبر اٹیک ہوا جس سے انٹینٹ کے رفتار کم ہوئی دوسری جانے پشاور ہائی کورٹ میں انٹینٹ کے سوس رفتار سیویس کے خلاف دائی دخواست پر پی ٹی اے اور وفاقی سیکیٹری آئی ٹی کو نوٹس چاری کارساز روڈ حادثے میں ملوث ملزمہ سے تفتیش مکمل ہو گئے ریمانٹ کی ضرورت نہیں عدالت نے سرکاری وکیل کے بیان پر پولیس کے ساتھ روزہ ریمانٹ کے استعداہ مسترد کر دی ملزمہ کو جیڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا کیس کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت کی مطابق سرکاری وکیل نے تفتیش مکمل ہونے کا بتایا سرکاری وکیل کے اس صدا پر ملزمہ کو جیل بھیج دیا گیا آئین تصمات پر تفتیشی حفظ کو چالان پیش کرنے کا حکم دوسری جانب جنہ اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سہبرہ کی ملزمہ سے مطالق میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ کی دماغی حالت بلکل ٹھیک ہے انیس اگرس کو جب مریضہ کو اسپتال لائے گیا تو حالت ٹھیک نہیں تھی ملزمہ کیلے خانہ نے بتایا کہ وہ ذہنی مریض ہے مگر اس حوالے سے کوئی ریکارڈ پیش نہ کر سکے کارساز حادثے کی ایک اور سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی فوٹیج میں حادثے کا شکار باپ بیٹی موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں برطانیہ میں یہ فیک نیوز کے ذریعے فسادات کے الزاب میں گرفتار ملزم فرحان آصف کا ایک دن کا جسمانی ریمان ڈی آئی جی آرگنائز ٹرائم یونٹ عمران کشور کا کہنا ہے کہ فرحان آصف فری لانسر ہے جو ویب پر کام کرتا ہے اس کی ٹارگٹیڈ ویورشپ یوکی یورپ کی ہے ملزم کی فیک نیوز کے باعث پر تشدد واقعات رونما ہوئے فرحان آصف کے خلاب مقدمہ پیکہ ایک دفعہ نو اور دست ایک تحت درچ کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے ایکس اکاؤنٹ پر انگلینڈ میں جاکوزنی کے واقعے کی تصاویر شیئر کی سترہ سالہ علیہ الشکاتی کو واقعے کا ذمہ دار کرا دیا جھوٹے دعوے کی ویرس سے برطانیہ میں فسادات پوٹ پڑے راولپنڈی ٹیس میں پہلے روز کی اختدام پر پاکستان نے چار وکیٹ کے نقصان پر ایک سو اٹھاوہ ننز بنا لیے سائم ایوب چھپا ننز بنا کر آؤٹ ہوئے سہود شکیل ستاوہن اور محمد رزوان چوبیس رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ ہیں گیلی آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے پہلے روز اکتالیس اور اس کا ہی کھیل ہو سکتا ہے موسیقی